طویل انتظار میڈیا میں ہونے والی چیمہ گویاں خچا تبدیلیوں کی بازگشت کے زیر اثر رہنے کے بعد پاکستانی عوام کو ورلڈ کپ دوہزار تیز کے قومی اسکوٹ کے بارے میں آگاہی مل ہی گئی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے جمعے کی صبح ادافیس ٹیڈیم لاہور کے ہاتھ کارٹر میں پرس کانفرنس کے دوران بھارت میں ہونے والے ونڈے کرکٹ کے میگا ایونٹ کے لیے پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ تین ٹریول ریزرف کھلاریوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا اٹھارہ لوگ ہم نے کیا گے کہ یہ پندرہ کا آپ سکوٹ دے سکتے ہیں اور تین ریزرف پلیئر ہیں جو ٹریول کریں گے ساتھ جو یہ آئی سی سی کا جو رول ہے اس کے ساتھ تو جی بابر آزم کپتان ہے شہداب خان وائس کپتان ہے عبداللہ شفیق فخر زمان حریص روف حسن علی افتخار احمد امام الحق محمد نواز محمد رزوان وکٹ کیپر محمد وسیم جونئر سلمان علی آغا سوش شکیل شاہین شاہ آفریدی اس کو کل شادی کی مبارک بھی ہو اور پندرہ نمبر بھیجی اسامہ میر یہ پندرہ وہ لوگ ہیں جو پہلا سکوٹ ہے اور ریزرف میں جو تین لڑکے ہیں اس میں محمد حارس عبرار احمد اور زمان خان آئی سی سی والڈ کپ دوہزار تیس کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ نے پندرہ کھلاریوں کے ساتھ تین ایسے اضافی کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جو ٹیم کے ساتھ بھارت جائیں گے اشہ کا فائنل کی دور سے باہر ہونے والی ٹیم سے انفٹ فاز بولا نسیم شاہ باہر ہوئے ہیں اور ایک سال بعد فاز بولا حسن علی کی ون ڈے سکوٹ میں واپسی ہوئی ہے ٹیم کی سیلیکشن سے مطالق گفتگو کرتے ہوئے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سر پرہ چودری زکا شرف کہتے ہیں ہم نے ٹیم کے چناؤں سے پہلے ایشیا کپ کی کارکردگی کا ریویو کیا دو سابق کپتان محمد حفیظ اور میز باول حق کی خدمات حاصل کی جنہوں نے ٹیم کے لیے ورلڈ کپ سے مطالق اپنے تجربے کی بنیاد پر مفید مشورے دیے ایشیا کپ میں ناکام ہونے والے کھلاریوں کی جگہ دوسرے کھلاریوں کو شامل کرنے کی تجاویز سامنے آئیں جو مناسب تھی چیئرمن پی سی بی چودری زکا شرف کہتے ہیں حفیظ اور میز باول حق کے مشکور ہیں جو کرکٹ سے مطالق فیصلوں میں ہمیشہ ان کی معاونت کرتے ہیں البتہ کپتان بابر آزم اور چیف سیلیکٹر انز امام الحق کا موقف تھا کہ زیادہ تبدیلیوں سے ٹیم کا کمبینیشن متاثر ہوگا ڈائریکٹر کرکٹ مکی آرثر بھی ان کے ہم قیال تھے اس صورتحال میں چیئرمن پی سی بی کا موقف تھا کہ وہ ٹیم سے مضبط نتائج کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ ٹیم کو ورلڈ کپ میں بورٹ کی جانب سے مکمل طور پر اعتماد اور اعتبار حاصل رہے لہٰذا انہوں نے کپتان اور چیف سیلیکٹر کی خواہش کا احترام کیا ہے ورلڈ کپ کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے انجرڈ ہونے والے فاس بولر نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کو موقع دیا گیا ہے حسن علی کی سیلیکشن کے سوال پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق سے کہا حسن علی تجربے کار بولر ہیں یہ بات درست ہے اس نے کافی عرصے سے بینولاد پامی کرکٹ نہیں کھیلی لیکن شلنکن پریمیر لیگ میں ان کی بالنگ اچھی رہی ہے اور حسن علی کی آنے سے ٹیم میں انرجی بھی پیدا ہو جاتی ہے حسن علی جو چوائیس ہے اگر آپ نے اس کو لنگکن پریمیر لیگ میں کھیلتا ہوا دیکھو یا دوسری اس کی پرفارمس ہے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے ایکسپیرینس بولر ہے ٹھیک ہے کہ جی تھوڑے عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا لیکن میگا ایونٹس یہ پاکستان کے لیے کھیلا ہوا ہے اور وہاں اس نے پرفارمس دے رکھی ہے بڑے ایونٹس میں اور ہمیں جساں یہ نسیم شاہ باہر ہوا ہمیں نئے بولر ایسا بولر ضرور چاہیے کہ جو نیا بول پینا بولنگ کر سکے تو میرے خیال میں اس میں حسن علی بہترین چوائیس ہے اور یہ پرانا بول بھی اچھا کرتا ہے نیا بھی کرتا ہے ایکسپیرینس بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ ٹیم مین بھی ہے کہ جس ٹیم بھی جاؤز تو اس کے آنے سے انرجی ٹیم میں آتی ہے